پاکستان سمیت دنیا بر میں مسلمان ختمن نبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت مذہبی اقیدت و احترام کے ساتھ منا رہے ہیں اور اس سلسلے میں جلسے جلوسوں اور محافل ملاد کا بھی احتمام کیا گیا ہے ایک رپورٹ کے مطابق عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں دن کا آغاز وفاقی دار الحکومت میں اکتیس جبکہ صوبائی دار الحکومتوں میں اکیس اکیس توپوں کی سلامی سے ہوا نماز فجر کے بعد مساجید میں امت مسلمہ میں باہمی اتحاد و اتفاق اور ملک کی خوشحالی و ترقی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ملک کا کریا کریا گلی گلی اور شہر شہر برکی کمکموں سبس پرچموں اور جنڈیوں سے سجایا گیا ہے نبی آکرالزما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور زندگی پوری انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت ہیں جنہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک کے مختلف حصوں میں خصوصی محافل ملاد تقریبات اور کانفرنسز کا انعقاد کیا گیا اس کے علاوہ وزارت مذہبی امور کی جانب سے عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں عالمی رحمت العالمین کانفرنسز کا انعقاد آج اسلام آباد میں کیا گیا ہے کانفرنسز کے افتتاحی مرحلے کی سزارت صدر مملکت عارف علوی جبکہ اکستامی مرحلے کی سربراہی وزیر اعظم عمران کھان کریں گے خیال رہے کہ وفاقی حکومت کے اعلان کے مطابق ملک برمے 31 اکتوبر سے 6 نویمبر تک جشنے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہفتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا جائے گا حال ہی میں ملک میں پیش آنے والے دہشت گردی کے واقعات کے پیش نظر عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر کیوریڈی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں چنانچہ صوبے میں امن و آمان برقرار رکھنے کے لیے حکومت سندھے صوبے میں ایک روز کے لیے 30 اکتوبر کو ڈبل سواری پر پابندی آیت کر دی ہے تہام صحافی، قانون نافذ کرنے والے اہلکار، بزرگ شہری، خواتین اور بچے پابندی سے مستشنہ ہیں ناظرین ملک برمے جشنے ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے